وَهُوَ مُؤْمِنُنْ تَوْحِيدْ پَرَسْ بِيُوَ شِرْق کے ساتھ کوئی عمل مقبول نہیں جو بھی دنیا میں غیرت والا ہوتا ہے جو سربراہ ہو سربراہ اپنی سربراہی میں کبھی شرکت برداشت نہیں کرتی شوہر سربراہ ہوتا ہے نا اس لیے ایک ہوتا ہے خواتین کہتی نہیں ہے ہر اسلام نے یہ کیوں کہہ کہ ایک ہی میاں ہوگا تو بھئی وہ سربراہ ہے اس لیے اسلام میں عورت ماتحت ہوتی ہے غلام نہیں ہوتی ماتحت ہونا الگ چیز ہے غلام ہونا غلاموں کو تو اسلام آزاد کرنے کا حکم دیتا ہے ماتحتوں کو تھوڑی آزاد کرنے کا بنا تو کوئی دارہ چلے گئی حکومت سربراہ ہے ہم کیا ہیں ماتحت ہیں اگر ماتحتوں کو سربراہوں کی سربراہی سے نکالنے کا اسلام حکم دے تو سارا نظام دنیا کا کیا ہو جائے گا دل پر آفس میں ایک بوس ہوتا ہے کچھ اس کے ماتحت ہوتے ہیں دنیا کا نظام تو ایسے گھر بھی ایک چھوٹی سی سٹیٹ ہوتی ہے اس کا بھی ایک عزت سربراہ ہوتا ہے بے وفوف سا اور باقی کیا ہوتے ہیں ماتحت ہوتے ہیں سربراہ ایک ہی ہوتا ہے تو اب وہ سربراہ آپ بیگم صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ آپ بہت اچھے ہیں آپ بہت اچھے ہیں لیکن جو ہے کہ وسیم بھی بہت اچھا ہے آپ بولو کہ پھر وسیم ہی اچھا ہے اگر آپ میں غیرت ہوگی کیا خیال ہے غیرت ہوگی پھر بیگم وہی اچھا ہے میں اچھا نہیں ہوں تو اللہ تو سب سے زیادہ غیرت والا ہے اللہ کہتے ہیں نافرمانی کر لوگے نا توبہ کر کے ماف کر دوں گا ماف کر دوں گا یہ نہیں کہ نافرمانی کر لیں آپ اس نیسے کہ ہم توبہ کر لیں گے یعنی وہ چھوٹا جرم ہے میرے ساتھ کسی کو شریک کر دیا اس کے سامنے سر جھکانا شروع کر دیا تو پھر جتنا بھی نیک عمل کرتے رہو مجھے اس تکلف کی ضرورت تمہیں اس تکلف کی ضرورت نہیں یہ ایسا ہی ہے جیسے آپ کی بیگم آپ کو صبح و شام چائے بھی بنا کے پلا رہی ہے پاؤں دبا رہی ہے اور بہت خدمتیں کر رہی ہے نہیں لیکن بات جو وسیم بہت اچھا ہے آپ کہو گا بیگم مجھے یہ خدمت نہیں چاہیے نہیں جی میں خدمت کروں گی آپ کی بھائی آپ غیرت ہوگی نہیں ہوگی تو پھر آپ بولو گے ٹھیک ہے آپ کو تو خدمت لینے لینا ہے تو اللہ غیرت والا ہے وہ کہتا ہے تم ہزاروں انسانوں کو کھانا کھلا دو تم لاکھوں کروڑوں کے خدمت کرو اگر تم میرے ساتھ کسی اور کو شریک کرتے ہو اس سے بھی پکارتے ہو اور اسے بھی پکارتے ہو دعاوں میں جو عبادت معبود کی ہونی چاہیے وہ وہاں غیروں کو بھی دے رہے ہو کبھی مسجد میں آگے میرے سامنے جھکتے ہو کبھی کسی قبر پر آگے جھک جاتے ہو میرے گھر کا بھی تواف کرتے ہو اور قبرستان کا بھی تواف کرتے ہو قبروں کا بھی تواف کرتے ہو مجھے بھی مشکل کشاہ کہتے ہو اور میرے علاوہ کو بھی مشکل کشاہ کہتے ہو تو اللہ کہتا ہے پھر اس عبادت کے تکلف کی ضرورت بولو نہیں پھر اسی سے لکے لینا تو اس لئے چوتھی شرط اللہ نے بیان کی ہے تو یہ چار شرطیں جس میں پائی جائیں گی اللہ کی نظر میں وہ کیا کہلائے گا اچھا تو اس کام کے لئے اللہ نے ہمیں دنیا میں بھیجائے اب آخری بات بس تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ ہم سے دنیا چھڑا رہا ہے اسی کام میں اللہ نے بتا دیا کہ ان چار شرطوں میں میں نے ایک دفعہ بھی کہا کہ دنیا چھوڑو بھائی میں نے کہا جو عمل کر رہے ہو کرو کس نیت سے آخرت کنیت سے آپ ڈاکٹر بنو کس نیت سے آخرت وہ کیسے آخرت بھائی میں لوگوں کا علاج کراؤں گا ایک انسان کی جان بچانا جب ساری انسانیت کی جان بچانا ہے تو ہزاروں انسان کی جان بچانے پر کیا جر ملے گا آپ اس نیت سے میڈیکل سائنس میں پڑھو بھائی نہیں ہاری میرا خیال ہے باستان وہ صحابی جو تجارت پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو لگایا آخرت کے نیت سے بھائی بھیک مانگنے والا اللہ کو پسند نہیں اللہ کو اوپر والا ہاتھ پسند ہے آپ کروڑ پتی بنو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارب پتی تھے جب ان کے تجارتی اونٹ شام سے آیا کرتے تھے مدینہ کی زمین ہلتی تھی اتنا بڑا اونٹوں کا قافلہ تجارتی مال لے کے آتا تھا ارب پتی تو نبی نے تو نہیں کہا کہ ہے عثمان یہ دنیا مسافر خانہ ہے چھوڑ دو دیکھو میں تو ایک وقت کھاتا ہوں ایک وقت مجھے پر کھانے کو نہیں ہوتا اور تمہارے کھرب و کھرب و روپے کا بزنس ہو رہا ہے نہ 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 بھائی یہ بزنس نہ ہوتا مضبوط اسٹیٹ کیسے بنتی اور دشمن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کیسے کرتے بہت سارے صحابہ مالدار تھے تو نبی نے ان کو منع نہیں کیا جب اسلام دنیا میں آیا ہے تو سائنسی ترقی کی تو بنیاد ہی اسی وقت ہوئی ہے کئی سو سال تک مسلم سائنٹس کے علاوہ کسی اور کا نام ہمیں ہسٹری میں نہیں ملتا تو اسلام یہ تو گورے کہتے ہیں کہ اسلام آنے کی وجہ سے سائنسی علوم کی بنیادیں رکھی گئی ہیں لیگل ہونا چاہیے لیگل کس کی نظر میں اللہ کی نظر کچھ چیزیں گورنمنٹ کی نظر میں لیگل ہوتی اللہ کی نظر میں لیگل نہیں ہوتی ہو لیگل ہونا چاہیے نمبر دو نیت کیا ہونی چاہیے آخرت بس پھر ہر کام کیا ہے ہر کام عبادت ہے ہر کام نیکی ہے ہر کام میں ثواب ملے گا اور ایک آخری بات میں نے کہا تھا یہ والی آخری لیکن اب آخری ہے سچی مچی والی آخری مجھے کس نے بتایا یہاں لوگ سچی مچی کا مطلب نہیں سمجھتے سمجھ جائیں گے انشاءاللہ سمجھ جائیں گے بس نہیں بس یہ والی سچی مچی کے وہ آخری بات یہ ہے کہ دیکھو آپ جس اسٹیٹ میں رہتے ہو یہ غیر مسلم اسٹیٹ ہے ہمارے لوگ بعض لوگ اس غلط فہمی کا شکار ہیں کہ اسلام میں غیر مسلم اسٹیٹ یا غیر مسلمے کے حقوق نہیں ہیں یہ بالکل سو فیصد قرآن کے خلاف ہے لَا يَنْحَاكُمُ اللَّهُ عَلِي الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُكُمْ فِي الدِّينَ اٹھائیسا پارہ آپ اٹھا کے دیکھیں اللہ کہتے ہیں جو غیر مسلم جن سے تمہاری جنگ نہیں ہے تو میدان جنگ کے حصول کچھ اور ہوتے ہیں جن سے جنگ نہیں ہے تو اللہ تمہیں ان سے اچھے سلوک کا حکم دے رہا ہے صدقات و خیرات جیسے مسلمانوں پر کرنے کا ثواب ملتا ہے غیر مسلموں پر کرنے کا بھی اسی طرح سے ثواب ملتا ہے سمجھتے ہوگی نہیں سمجھتے دوسری بات یہ کہ جیسے کسی مسلم سے آپ معاہدہ کرتے ہیں تو معاہدہ توڑنا صغیرہ گناہ ہے یا قبیرہ گناہ ہے اسلام میں حدیث میں بہت سخت لانتیں ہیں اس عمل پر بہت شدید وعیدیں ہیں لِكُلِّ غَادِرِ اللِّبَاعُن جو معاہدہ کر کے توڑے گا نا اللہ قیامت میں اس کے ہاتھ میں ایک جھنڈہ دے گا کہ اس کو پکڑ کے کھڑا رہے تاکہ ساری دنیا کو پتا چلے یہ معاہدہ توڑنے والا ہے جیسے مسلم سے معاہدہ توڑنا حرام غیر مسلم سے بھی بولو آپ جب یہاں بزنس کرو تجارت کرو نہ کسی مسلم کو ٹوپی کراؤں نہ کسی غیر مسلم سمجھتے ہو معاہدوں کی کیا کرو قرآن نے جہاں بھی اہلِ جنت کی صفات بیان کی ہے لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُون فرمائے امانتوں میں اور اپنے معاہدوں کو پورا کرتے ایک واقعہ بس میں سنا کے اپنی بات ختم کرتا ہوں کہ اسی کو مکمل کرنے کے لیے نبی کے جب صلح حدیبیہ ہوئی مشرقین مکہ سے جنگ جن سے بغاہدہ جنگ ہو رہی تھی اس میں کیا معاہدہ ہوا تھا کہ وہاں سے کوئی مسلمان ہو کے ہمارے پاس آئے گا ہم اسے پناہ نہیں دیں گے بلکہ واپس کر دیں گے یہ چیز مسلمانوں کے اگینس جا رہی تھی لیکن معاہدہ ہو گیا اتنے میں حضرت ابو جندل آتے ہیں گھاتوں میں بیڑی آئے بھاگ کے آئے مسلمان ہو کے آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں پکڑ کے مشرقین کے حوالے کر دیا کیوں ہمارا ایگریمنٹ ہوا ہے وہ کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ مجھے ان کے حوالے کر رہے ہو لیکن آپ خاموش تو اس سے پتہ چلتا ہے بھائی جو بھی ایگریمنٹ ہوگا یا تو کرو ہی نہیں ایگریمنٹ جب ہو گیا تو آپ کو اس کی پاسداری کرنی پڑے پھر یہ نہیں ہے کہ یہ اچھی حکومت ہے یا یہ بری حکومت ہے پاکستان میں ایک صاحب نے لالبتی توڑ کے نہ آگے جا رہے ہیں میں نے کہا بھائی یہ غیر قانونی ہے اور ٹکر بھی ہو جائے گی کہتے ہیں میں اس حکومت کو مانتا ہی نہیں ہوں تمہارے ماننے نہ ماننے سے حکومت کی دیفینیشن یہ ہے جس کے پاس قوت نافضہ ہو اسلام نے ہر چیز میں ہمیں گائیڈ کی ہے مسلم ہونا غیر مسلم ہونے ایک الگ بحث ہے گورنمنٹ اسے کہتے ہیں جس کے پاس ڈنڈا ہو قوت نافضہ جو فقہ کی ایک ترم ہے جب وہ کوئی قانون بنائے تو اس کا implement کر سکتا ہو جو بھی کرے چاہے حبشی غلامی کیوں نہ ہو حدیث سے پتہ چلتا ہے چاہے وہ باصلاحیت ہو یا نہ ہو عورت ہو یا مرد ہو غلام ہو غلام کوئی شریعت میں حکومت کی اجازت نہیں لیکن بن گیا تو بن گیا تو اب اگر اس سے کوئی agreement ہوتا ہے تو آپ کو اس agreement کی کو پورا کرنا پڑے گا تو آپ جو یہاں امریکہ میں رہ رہے ہیں یہ کوئی پیپر ویپر تو ہوگا نا جس پہ آپ نے سائن کیا ہوگا کوئی agreement تو ہوا ہوگا نا گورنمنٹ سے کیا خیال ہے تو کیا شرن آپ پر لازم نہیں ہے کہ جو آپ کے معاہدے گورنمنٹ سے ہوئے ہیں ٹیکس وغیرہ سے متعلق اور باقی چیزوں سے متعلق کہ آپ ان کو پورا کریں کیا شرن آپ پر لازم نہیں ہے یہ قرآن کیا کہتا ہے وَإِلُوا لِلْمُتَفِّفِينَ تباہی اول لوگوں کے لئے کہ جب اپنا حق لینے کی باری آتی ہے تو پورا پورا حق لیتے ہیں دینے کی باری آتی ہے تو اس میں ڈنڈی مارتے ہیں اللہ کہتے ہیں کیا انہیں پتا نہیں ہے کہ ان کو خدا کے سامنے جواب دینا ہے اب لوگ کیوں کر رہے ہوتے ہیں کہ بھئی گورنمنٹ کے سامنے جواب دینا ہے تو وکیل ہائر کر لیا ہے گورنمنٹ کو پتا ہی نہیں چلے گا کہ ہم نے کیا کہاں سے ٹوپی کرائی ہے اس لئے اللہ نے یہ نہیں کہا کہ کیا ان کو پتا نہیں ہے کہ گورنمنٹ کو جواب دینا ہے اس لئے اللہ نے کیا کہا کیا ان کو پتا نہیں ہے کہ انہوں نے مجھے جواب دینا ہے تو سارے چور دروازے اللہ نے اس آیت میں ہمارے لیے بلو بند کر دی ہیں تو اس لیے آپ لوگوں کو یہاں ایک اچھا شہری بن کے رہنا ہے جو آپ کے معاہدے ہوئے ہیں حکومت سے وہ معاہدے آپ کو پورے کرنے ہیں یہاں کی گورنمنٹ کہے کہ مسلمان ایک اچھے شہری بن کے رہتے ہیں ابھی دیکھو ایک کنٹری میں کیا ہوا ہم لوگ آزادی کا نجائز فائدہ بہت اٹھاتے ہیں دو واقعات اکثر میں بتاتا ہوں ایک کنٹری میں میں گیا ملک کا نام نہیں لوں گا گورنمنٹ نے اجازت دے دی کہ آپ مائک لگا کے نا آزان دے سکتے ہو باہر یہ بڑی بات ہے یار یہ غیر مسلم سٹیٹ ہے آپ کو انہوں نے کیا کیا وہ مائکوں کے پورے علاقے میں جال بچھا دیا میں نے کہا یار یہ ان کو آزادی حضم جتنی اجازت دی ہے کیوں اس حد تک نہیں کہتے ہیں نہیں اللہ کا نام ہے جتنا بلند ہو اچھا ہے اللہ کا نام ہو جتنا بلند ہو یہ بھئی آپ مانتے ہو گورنمنٹ نہیں مانتی ہے اس کا وہ غیر مسلم ہے وہ پھر آپ پر یہ بھی اس پہ بھی پابندی لگا دے گی پر ایک اور جگہ واقعہ دیکھنے میں آیا گورنمنٹ نے اجازت دی بھئی یہ مسلح یہاں پہ آپ کھڑے ہو کہ چار آدمی نماز پڑھ سکتے ہیں اس سے آگے نہیں جا سکتے بھئی غیر مسلم ہیں انہوں نے تمہیں اجازت دے دی اس پہ شکر ادا کرو یار وہ تمہیں پابندی لگا لیں تم کیا بگاڑ دو گئے ان کا اب کیا ہو رہا پورا کراؤڈ اکھٹا ہو گیا پورا روڈ جام ٹریفک بند اور پین 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 پاں پاں اور وہ جو ایک مصیبت کھڑی کر دی ہے لیکن کہہ رہے ہیں ہمیں سردے سے کوئی نہیں روک سکتا بھئی آپ ایک آزادی کا ناجائز فائدہ اٹھا رہے ہیں ہاں جن ملکوں میں پہلے سے ایک رواد چلا آ رہا ہے جیسے انڈیا میں تو مسلمانوں کی حکومت رہی ہے وہاں تو پہلے سے ایک چیز سب کو پتا ہے کہ بھئی جمعہ کی نماز ہوگی تو وہ لوگ پہلے ہی راستہ بدل کے آتے ہیں لیکن جہاں نہیں ہیں تو وہاں جتنی آپ کو اجازت دی ہے آپ اسی کے اندر رہیں اس کے خلاف عرضی آپ کے لئے جائز نہیں ہیں تو اس کے نقصانات ہوتے ہیں اس کے سائیڈ ایفیکٹ ہوتے ہیں تو یہ چند باتیں تھیں جو آپ کی خدمت میں چچا مامو خالہ بھی آگئے اس میں پھپی بھی آگئے اس کو ذرا تنہائی میں بیٹھ کے غور کیجئے گا ایسا نہ ہو آپ کے بچوں کو اور بچوں کے بچوں کو پھپیاں خالائیں مامو ملے ہی نہیں پوتوں میں جا کے یہ سائیڈ ایفیکٹ ظاہر ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے اور جو کہا سنا اس میں جو کمی